جی ملک مشتاق صاحب نصیم مہدی صاحب بھی انہی کی طرح کے لوگ تھے جیسے یہ تھگ لوگ ہیں ایسے ہی وہ تھے کوئی اس میں ایسے ہی بات نہیں تھی بس یہ ہے کہ چونکہ جماعت میں اگر کوئی بندہ کھانے لگ جے خلیفوں کے خاندانوں کی طرح تو وہ ان کو برداشت نہیں ہوتا تو بس یہ ہے کہ انہوں نے بھی اپنی پراپرٹیاں یہ وہ بنانے شروع کر دی تھی تو اپنا بیگ تک نہیں اٹھاتے تھے خاک ساری کوئی نہیں تھی اندر بس یہ تھا کہ میں امیر ہوں اور میں ہی سب کچھ ہوں پندرہ سال آڈٹ ہی نہیں کرایا مرزا طاہر نے ان کا تو مرزا مسرور نے جب آڈٹ کرایا تو رسیدیں ہی نہیں دیتے تھے وہ اس لیے وہ نرازگی ان کی ہو گئی پلس وہ ویسٹن کینیڈا میں ایک دفعہ انہوں نے کسی نے خلیفے کے بنارے لگائے ساتھ امیر جماعت کے بنارہ لگا دیا امیر جماعت زندہ آباد تو وہ بس وہ برداشت نہیں نہ ہوتا ان کے ساتھ ان سے تو وہ خاندان کے لوگ پسند نہیں کرتے تھے ویسے اس شخص کے ان لوگوں پہ بہت احسان ہے کیونکہ جب یہ مرزا مسرور وہاں قید ہوا تھا مقدمے بنے تھے اس کے اوپر اور وہ کئی مقدمے جو ہیں وہ واضح بھی نہیں کیے گئے پتہ چلا ہے کہ کوئی بھکری یہاں چوری کرنے کا الزام بھی تھا اس کے علاوہ اور بڑے بڑے الزام تھے تو پھر یہ اس وقت مرزا اس نے نسیم مہدی نہیں ان کو ایم جی ایم میمبر اپارلیمنٹ کو کہہ کے تو ان کو چھڑوایا تھا وہاں پہ لیکن یہ احسان پر اموش لوگ ہیں تو یہی ہوتا ہے یہ کرتوٹیں یہ خباستیں سب ان کے اندر ہیں تو جیسے خود لوٹ رہے ہیں لوگوں کو اس طرح کوئی اور اگر ہاتھ مارے تو وہ ان کو پسند نہیں آتا تو بس یہ وجہ تھی کہ ان کو جماعت سے بیسیکلی فارق کر دیا پہلے یہاں سے امریکہ بھی دیا غیب ہو جیسی ان سے اس کے بعد وہاں جا کے جو زلالتیں ہوئی ہیں وہ آپ جانتے ہیں تو بیسیکلی یہ سب کریکٹر کے جو ہیں یہ بہت ہی ایسے لوگ ہیں کہ ان کے پاس بس یہ منافقت ہی ہے ان کے اندر بھری ہوئی تو باقی اب آپ دیکھ لیں یہ ہے صورتحال نصیم مہدی بھی کوئی بہت کوئی عظیم آدمی نہیں تھا وہ بھی انہی کا گھٹا چٹا تھا خدا حافظ جی اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو صغیر چوئی صاحب آج میری بڑی خوبصورت گفتگو ہو رہی ہے ناصر احمد فیمت صاحب نال تو ہڈے نال بھی یہ متھا لا چکے ہیں ہون میرے نال پھر متھا لا رہے ہیں پر یہ اپنا ہی متھا بنوائے گا ایک انجر ایک خبیز فطرت جد اس دے کول دلیل نہیں ہوندی تھی ایک ذاتیات تھی آ جاندہ ہے کہندہ ہے کہ توں چار بچیاں دی عورت دینا عشق لڑا رہے ہیں تو انہیں امریکہ پڑھانا چاہ رہے ہیں اے اولودے پٹھے اس نے پچھو اے اولودے پٹھے تو سڑدہ کیوں ہیں اور تو کیوں سڑدہ ہیں میرا حق کے دوجی شادی کرندہ تینوں کیوں موت پہ گئی ہے تیرے مردود خلیفے کنجر نے ستھ گیا کی تیسن او دے باوجود اپنی بیٹی نو بھی یہ چڑیا سی اور پانچ سا عورتہ نو کہندہ سی میں یہ چڑیا ہے اے غلیظ کتہ آدمی ہے اے ان میرے کابو آگیا تو سیز آپڑے آقا کے غلام تے درہا ہے گفتگو میں تو انہوں پیج رہا اس کنجر نو تے ننگا کرو تاکہ خلیفہ اس سور نو تے بار کر لے اس خنزیر فطرت نو کہ وہ خلیفہ نو گالا کرو آ رہا ہے اس سور دا بچہ اسلام علیکم یہ کون ملک صاحب جی والیکم سلام یہ جی ناصر ویس صاحب ہیں کینیڈا میں مسرور کی ٹٹیاں چاٹنے والے اب آپ سمجھ گئی ہوں گی میں یہ ساری گفتگو آج جو ہوئی ہے جو ساری گفتگو آج ہوئی ہے میں یہ ساری میں پبلک کر رہا ہوں اس بدبخت کے پاس اس بدبخت کے پاس دلائل تو ہے نہیں سوائے ٹٹیاں چاٹنے کے اور یہ ذاتیات پہ آتا ہے یہ میری ذاتیات پہ آیا ہے میں نے کبھی بھی اپنا ریلیشنشپ چھپائے نہیں ہیں آپ بھی جانتی ہیں کہ ملتان کی ایک فیملی کو میں سپورٹ کرتا ہوں میں نے کبھی بھی آج تک اس خاتون کی یہاں پر اس کے ہاں سپانسر نہیں کیا ان کے بچوں کا چونکہ وہ یتیم ہے میں ان کا خیال کرتا ہوں تو یہ حرامزادہ سڑ گیا ہے کہ تم ملتان دی کسے عورت دنال جو دے چار بچے نے او دنال مشکوشوکی کر ریا ہاں میرا حق ہے میرا حق ہے شادی کرنے کا یہ سڑتا کیوں ہے یہ حرامزادہ یہ بڑا ہے حرامزادہ یہ بڑا کمر میں ٹنگے ہیں اس سور کی جی اسلام علیکم ورحمت اللہ سید مغلود بھائی بہت بہت شکریہ آپ کی کلٹریبیشن کا آپ نے بڑا اپنے خیالات کا اظہار پرمایا نصیم مہدی کے بارے میں اچھا میں ایک اور شخص کا ذکر کرتا ہوں آپ کو اگر یاد ہو نصیم مہدی نے لاہور یعنی خالبر ان کی ملتی چابلوں کی ان کا نام تھا کچھ شیخ یہ انڈسٹریالس تھے نصیم مہدی نے اس انڈسٹریالس کو فسایا پوری فیملی سمیت ان کو کینیڈا ٹرانٹو بلایا اچھا ان کو غالباً بولنے کی تکلیف تھی تو یہ اکثر ایک اور ڈیوائس استعمال کرتے تھے اپنے یہ لیرنگس کے نیچے رکھ کے اور بڑی مشکل تھے یہ بات کرتے تھے غالباً کہیں ان کی وہ ووکل کارڈز سویر ہو گئے یا جو بھی ہوا اچھا ان کو بلایا ان کو وہاں لاکی یہ سنی مسلمان تھے یہاں آکے بیعت کی انہوں نے یہ شیخ تھے مجھے نام یاد نہیں آرہا مجھے یاد آگیا تو میں بتا دوں گا انہوں نے چونکہ یہ خاصے پیسے والے تھے تو انہوں نے نصیم مہدی نے ان کو ایک ویلہ وہاں لے کے دیا بعد میں ان کے آپس میں جھگڑے شروع ہو گئے ان کی بیوی نے طلاق لے لی تھی نصیم مہدی نے پھر ایسا یہ تھا کہ ان کے گھر میں وہ مسیحتت شروع کر دی ان کی طلاق ہو گئی ان کے ایک دوست آسٹرن ٹیکسوس میں رہتی تھی کمانڈر طائر یہ ان کو ملنے کے لیے آئے تو انہوں نے ان کو مجھ سے ملوا دیا یہ شیخ صاحب تھے مجھے نام یاد نہیں آرہا تو جب یہ مجھے ملے تو مجھے کہتے کہ ملک صاحب میں نے تو اس طرح بیعت کر لیا ہے اور میں کہا یار تسیہ کی کیتا ہے کہتے ہیں یار میرے ساتھ تو سیاسٹ نے شروع ہو گئی ہے یہ ہوگا ہے میری بیوی جو ہے وہاں مجھ سے حق مانگ رہی ہے اور طلاق مانگ رہی ہے یقین کیجئے اس بدوقت نصیم میجی نے اس کے گھر میں اس کی طلاق کروا دی اور یہ بات میں بچارہ معذور شخص تھا یعنی بول نہیں سکتا تھا اس نے پھر امریکہ میں اس کا بیٹا رہتا ہے ڈیلس میں اچھا یہاں اس نے آکے کوئی ڈیٹ ٹریڈنگ میں کچھ سٹاکس میں انویسمنٹ کیا اور کچھ پرافٹ ہوا تو آئی آر ایس سے اس کو وہ نوٹس مل گیا جو بھی تھا کہ آپ اپنے ٹیکس فائل کریں بٹا تو یہ ان کے ٹیکس میں فائل کیا کرتا تھا آئی آر ایس لیکن کہ ان دنوں میں آئی آر ایس انٹرنل ریوریو سرویسز جو آم امریکہ کا ٹیکس دیپارٹمنٹ ہے میں کیا کرتا تھا مجھے نام بھول گیا ہے ان کا اگر آپ کو یاد ہو تو وہ بتائیں وہ بچارے آخر میں تنگ آکے پاکستان چلے گئے وہ وہاں چاولوں کی مل کو بیٹ کی آئیتیں یہاں پر اگر آپ ان کے مطلق کو جانتے ہیں تو ذرا بتائیں خوکاکا او بینس تو جلتا کیوں ہے ہاں میرا اس خاندان سے بڑا گیرا تعلق ہے اس کے بچوں کو میں نے اپنا بچہ بنایا ہوا ہے ماشاءاللہ وہ یتیم بچے ہیں یتیموں کے سر پر ہاتھ رکھنا انتہائی نیک کام ہے تیرے خلیفے تو نہیں ہے کہ اپنی بیٹی کو بیٹی اپنی بیٹی کو رگڑ جائیں میں تو ان کے بچوں کو اپنا بچہ سمجھتا ہوں ان کی میں پرورش کر رہا ہوں بحیثیت ایک باب کے تجھے تکلیف ہوتی ہے تو ہوتی رہے سمجھ گے نا اور تیرے تو خلیفے اپنی بیٹیوں کی کو رگڑ جاتے ہیں میرا تو اس سے ایسا کوئی رشتہ نہیں اس خاتون سے نہ ہی میں نے اس کو جہنسہ دیا ہے کہ میں تجھے امریکہ بلاؤں گا میں تو اس قابل ہو ہی نہیں اس ریٹائر زندگی میں اس کے خاندان کو یہاں بلا سکوں ہاں اگر میں یہاں کا امیر ہوتا یا یہاں جو ہوتا تو میں بلا بھی لیتا ہاں میرا حق ہے تم ہوتا کون ہے اور سور کے بچے سور کا سور واقعی تیرے جو بڑے بھی سور اور تو بھی سور جی خلیف فطرت کتے انسان تو ذاتیات پہ آیا تو میں تیرے گھر کے بارے میں اب بات کروں گا کنجر خبیز کتا مادر چود انسان اور مردودہ اور ناصر وینس اور تیرے مسلے مہود مسلی مردود خدا نے خاص اجازت دیتی تھی کہ تُو سات عورتہ نہ شادی کر اور مادر چودہ اور غلیظ جا پترہ اگر میں دو جی شادی کر لینا کہ تیرے ان تنوں کیوں موت پہ گئی ہے تُو تیرے گھا کیوں پھوڑی پہ گئی ہے اوہ خنزیر دے بچے اوہ کسے خنزیر نہیں دے پتر آئندہ تُو میری ذاتیات کی عمل کرے آز اٹیک کریں گا میں تیری ماں پہنڈ جیا کبرہ بار کر لیا ہوں گا بے حجہ انسان غلیظ کتہ کنجر انسان اوہ یار ناصر وینس تُو میرے سامنے بات کر آکے میں تیرے لیول پہ نہیں گرنا چاہتا تُو انتہائی غلیظ اور کتہ انسان ہے کنجر انسان ہے لگتا ہے تُو کسی کنجری ماں کا بیٹا ہے کبر میں تیری ٹانگیں ہیں اور تُو ابھی بھی حرام زدگی کرنے سے باز نہیں آتا میں اتنے ہی کہوں گا اور پہلے تیرے موتے نے اپنی انتہ رشید نو رکھڑیا انہوں چدائی کردہ رہ گیا آج لکمانہ حرام زادہ کنجری کتی حرام زادی اور حرام زادے دا بیٹا وہ اپنی سگی بیٹی دلال حرام مکاری کردہ رہ گیا تو ہڑا تے اے وے تو ہڑا تو ہڑی اے اصلیت تے تو ہڑے خلیفے اپنی بیٹیاں دی چدائی کردے نے سگی بیٹیاں دی دیکھ لیا مرزا معمود دا سارا خاندان مرزا ناصر دا سارا خاندان مرزا طائر دا سارا خاندان اور تُسی لوگ انہیں چٹیاں اپنے موہ نال چٹ رہے ہو او مادر چود سمجھ گے نا تُسی اے لوگ ہو گندے لوگ ہو اوئے حرام زادے ناصر وینس اگر میں اس عورتنا شادی کار بھی لے ناماتے میرا شریح آکے اس عورت دا بھی شریح آکے اور تُس جیلس کیوں ہوندہ ہے اوہ خاندریر دیا پترا اوہ سور دیا پترا تُس جیلس کیوں ہو رہے ہیں ہوندہ رہے ہیں ستھڑتا رہے ہیں بھندہ رہے ہیں اساڑے تے لوکانال تا لوکات نے تو ہنو ہونے تو ہنو ہونے اس سے ترہی چھتر پہن گے جس طرح اوہ زرداری دے بندیاں اوہ پہن رہے ہیں تو ہنو ہونے مو آتے اے ٹٹیا سٹن گے تو ہنو خلیفے مسرورے دے مو دے ہوتے ٹٹیا سٹن گے سمجھے وقت آ چکے ہیں تُس ہی بازار نکل نہیں سکو گے اوہ حرام زادے ہو کتے ہو اوہ غلیظ ناصر وینس تو ثابت کر رہے دیتا ہے کہ تیرے ویچ بھی مرزا معمود دا بھی جایا ہویا ہے تیری ماں بھی جان دی غلی لیا nih اوہ دے کول اوہ دی خدمت کر دی غلی لیا اس مردود خنضیر مسلی مردود دی اے آج تیرے ریچو آج تیرے جیسا căنجر نکل آیا ہے میرا پورا حق ہے میں دو جی بیاں کرا میں باہ میں تیری ماں نال بیاں کرا باہ میں میں تیری پہنچ نال بیاں کرا باہ میں تیری دین نال بیاں کرا میرا پورا حق ہے اوہ میرا کے حق موجود ہے تے تو سڑ دا ہے تے سڑ مر دا ہے تے مر اسے کو لیٹور جا جتے تیرا نسیم میں دیٹور گیا ہے حرام زادہ وہ بھی حرام زادہ تھی اور تُو بھی حرام زادہ ہے ناصر ویس جتنی بھی تیرے نار میری گفتگو ہوئی ہے میں ساری پبلک وچھ لے آ رہا تاکہ لوگ کی تیرہ بھی چیرہ دیکھن کہ تُو ہے کی ویسے لوگ تنوں بڑی اچھی طرح جانتے ہیں تیری بدبختی نو بہت اچھی طرح جانتے ہیں میرے کہنا زیادہ فرق نہیں پائے گا لیکن ایک پاری دستان گا کہ تُو کس قدر خنزیر اور خلیص فطرت دا بندہ ہے کہ جات تیرے کول کوئی دلیل نہیں ہون دی تیرے 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 نام نحاد مردود مسلی مردود جنو تھی مسلی مہود کہندے ہو او دا طریقے کارسی او بھی حرام زادہ جلا سینا عوب کی کنزل ذاتیات تھی آج ہندہ سی اور تُو بھی آج حرام زادے ذاتیات تھی آ رہے ہیں آج ہاں میرے نام دلائل تکار کر پھر میں تنوں دستان گا ایسے بے بے کے بک بک کر رہے ہیں ون ٹو ون میں گروپ پیش ساری لے کے آ رہے ہیں تاکہ تنوں اتھے چھترول ہوئے او ککا میں تنوں تیرے پنڈ جڑے نا گجرات اچھے میں تنوں تیرے پنڈ تے پچا کیا ہواں گا سمجھگی نا تُو بڑا بدزبان بدحرام زادہ انسان ہے بلکل تُو اپنی اندر باہر دکھا چڑھایا بہنو اور غلیظ دیا بچیا تُو ذرا میں اپنی شکل دے بکھا خنزیرہ تُو پچھے پردے دے پچھے پھونک دے ہیں تُو سامنے آ جس طرح میں سامنے آ کے گل کرتا ہواں میں ہوں تنوں اور کی کواں ہوں اے ککا ناصر وینس اے ساری گفتگو آ رہی ہے اور تیرے خلیفے دے کول بھی ہاں جائے گی ہے میں نوں تُو میں نوں مجبور کیتا ہے کہ میں تیرے وڑیاں نگانا کرنا ہوں تُو انتہائی حرام زیادہ انسان ہے بلکل بدفطرت انسان لوگ جان دینے لوگ میں نوں بھی جان دینے اور لوگ تینوں بھی جان دینے یہ پبلیک اچھ آ رہی ہے آقا کے غلام تے گفتگو جا رہی ہے اور وہ نشر کرنگے بلکل میں فخر نارکو ہوں گا کہ ہاں میں انہوں گالا کڑیاں نے انہیں میں نوں مجبور کیتا ہے اس حرام زادے کتے نے میری ذاتیات کیایا اے ساڑ کیوں کی ہے اے بدبخت اے سڑیا کیوں ہے اگر میں کسی عورت نہ شادی کرنا چاہنا ہوں اوہ خنزی رہا اوہ خنزی رہا تیرے مسلم عہود نے ست ویہا کیتے تھا کہ پانچ سو عورتہ نال مجامت کیتی سی اور تُو مردودہ تنوے کیوں نہیں ایڈمیٹ کر دا اے ساریاں گلہ جا رہی ہیں اور اے قریم شیخ تے بھی تیرے خلاف ہیں اے ساریاں گفتگو جا رہی ہیں اور تیرے خلیفہ تے کوئی جا رہی ہے اور جڑا خود اپنے بتیجی نو کہندہ ہے تو انہیں خود تا اپنے آپ کو پیش کیا تھا اے تے خود گنڈو ہے تیرا خلیفہ اسلام منگلہ دے آکے کلمہ پڑھ کے گوائی دیتی ہے سمجھے اور زیادہ بکواس نہیں کر اے ساری گفتگو جا رہی ہے تاکہ آندہ تو بار مو بکھان جو گانا ہوئے لوکانو تو پتہ ہے کہ میں بہت زبانی کردھا ہوں لیکن وہ تیرہ بھی چیرہ دیکھنگے تو کینا پاک صافیں دلیا تو کینا پاک صافیں جی اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو سخیر چوئی صاحب آج میری بڑی خوبصورت گفتگو ہو رہی ہے ناصر احمد فیمت صابنا تو ہڈے نار بھی یہ متھا لا چکیا ہے ہم میرے نار پھر متھا لا رہا ہے پر یہ اپنا ہی متھا بنوائے گا ایک انجر ایک خبیز فطرت جد اس دے کول دلیل نہیں ہوں دی تو یہ ذات یاد تھی آ جاندہ ہے کہندا کہ توں چار بچے ہیں دی عورت دینا عشق لڑا رہے ہیں کہ انہیں امریکہ بلانا چاہ رہے ہیں اوہ علودیں پٹھے اس میں پچھو اوہ علودیں پٹھے تو سڑدہ کیوں ہیں اور تو کیوں سڑدہ ہیں میرا حق کے دوجی شادی کرندا تینوں کیوں موت پہ گئے یہ تیرے مردود خلیفہ کنجر نے ساتھ ریاکی تیسن اور پانچ سو عورتہ کہندا سی میں یہ چھڑے ہیں اے غلیظ کتہ آدمی ہے اے ان میرے قابو آگیا تو سیز آپ نے آقا کے غلام تیز رہا ہے گفتگو میں تو پیج رہا ہوں اس کنجر نے تننگا کرو تاکہ خلیفہ اس سور نو تبار کر لے اس خنزیر فطرت نو کہ خلیفہ نو گالا کرو آرہا ہے اس سور دا بچہ اوہ خنزیرہ اوہ خنزیرہ اوہ تو کنجا آدھا نہیں ہے گا پہرے دست بدبختہ تو کنجا آدھا نہیں ہے گا پہرے اید آسے کنجا گجرال ڈسٹرک کی چاندہ ہے تو تم اتھے دائیں ہیں میں تیرے وڈیاں نو بھی جاندہ ہوا میں التاب حسین ویس جنہا وقت دا بھی پیرا غیبش کام کردہ تھی اوہ تیرے رشتے داران چو سی اوہ بڑا مخلص احمدی سی اوہ دو میں ان نو بھی جاندہ ہوا اوہ کنجا آدھا سی اور تو بھی کنجا آدھا ہے لو جی اسلام علیکم سید مولوز بھائی آج میرے اڈے ناصر وینس چڑ گیا ہے انہیں ثابت کیتا ہے کہ اے دی ماں بھی مرزا محمود دے کول جایا کر دی تھی اور میں انتہوں نے اے نطفہ بھی مرزا محمود دے ہی لگ دا ہے تدھے دن رات وہ کدھاگڑیاں مار رہے ہیں آج میرے تھلے آ گیا ہے حرامزادے دے کول کوئی دلیل نہیں کہ وہ میری ذاتیات کے آ گیا ہے کہ تُو چار چار بچیاں دی ماں دنہا تُو عشق لڑا رہے ہیں تُو ملتحان دو بچ کوئی ہے بے ہاں بالکل ہے بے میرا حق کے دوسری شادی کرندہ اور اس مردود نو کو اور تُو سڑ رہے ہیں میں تینی خوبصورت زنانی لبی ہوئی ہے اور صورتیاں بچیاں میں تو آنوں بھیجنا وہاں اے دنال جڑی میری گفتگو ہو رہی ہے اے غلیص فطرت اے پنجر انسان ہے وہ چل کا کا ناصر ویس میں تھی اپنے خنجر چلا چلیا ہے تلوار بھی چلا چلیئے ہون تو سنبھال لے ہون ایک ریلا آ رہا ہے تیری طرف تیرے وڈیاں نو بھی قبر تو بار کٹ کے لے آئے گا سمجھ گے نا تو ہور چاپلوسی کا اور ہور چٹ مسرورے دیاں ٹکیاں تم کی سمجھ دا ہے اسی کچھیاں گولیاں کھیلیاں نے تیرے وڈیاں نو اسی آسے ہی بیرے ہندے چھ سٹ کے آنے ہونے آ سمجھ گے نا تم میں نو ایسرا چیلنج مت دے تم میں تیری وزیت سلم دافت دے آنگا اس لانت بیجے ہیں ایسے لوگوں کو ان لوگوں میں ساروں کا یہ حالہ یہ لوگ ہمیشہ ذاتیات پہتے ہیں علاقے ہاتھ انسان کے اپنی زندگی ہے وہ اپنے لیے بہتر فیصلہ کر سکتا ہے اس کو بولے میں چار بچوں کی ماں والی سے نہیں کرتا تو اپنی والی بیٹی اپنی مجھے دے دے یا فیراسی کوئی ڈھول دے لجنہ میں سے سو کولڈ اپنی لجنہ کوئی دے مجھے تو میں وہ چار بچوں والی سے نہیں کرتا رہ کاکا اور ناصر وینس ہونے ساری گفتگو وائرل ہو چکیے جیڑیاں گالا میکڑی ہیں وہ بھی وائرل ہو چکی ہیں جیڑی ذاتیات تے تو میرے تے علائے نے وہ بھی وائرل ہو چکی ہیں اور میں نے مشورہ جتا کیا ہے کہ ملک صاحب اور تو چار بچوں والی نے چھڑ دے یا ناصر دے گھر کوئی شاید کواری کوڑی ہوئے گی کوئی ہوتی بیٹی ہوئے گی کواری لجنہ وہ دے نال ان کے میرا رشتہ کروا دے تو اپنے گھر دے کوئی کواری بھیج دے میرے کول اور میری اتھے چنگی بلی جائدہ دے انہوں ملے گیا اے خنزیرہ وہ دا فائدہ ہے فائدہ لوٹل ہے حرام زادے سمجھ دے نا کسی لجنہ نو بھیج اپنے گھر دے کوڑی نو عورت نو ہوئے کواری ملزے دے چھٹی نوے نوے مسورے اور اپنے ملزے خاندان دے چھٹی ہوئی نوے کیونکہ تو جس خاندان تو ہے گا اور سارا ملزے آنے چھٹی ہوئے ہیں او جناب ناصر احمد وین صاحب تو ہاڑے خلیفہ سالسوس بڑھے نو چھتر سال دی عمر دے بچ چووئی سال دی کواری کڑی لب سک دی سی سمجھ گے نا اور اے کہہ کے اے شادی جماعت جب برکت لے کے آئے گی اور اوہ بڑھا صاحب ڈپر علی خان اوہ جدہ بارے سی کہ وہ بہت زیادہ وہ بھی بدکار آدمی سی خلیفہ سالسوس اوہ ننجا دن بھی ادنال عیش نہیں کرتا کیا اوہ ننجا دن بھی ادنال نہیں رہ سکیا اوہ زد جان میں عشق چو بڑی سخت دوائیاں کھا کے اوہ بیٹھ دے اوہ مر گیا اوہ بیٹھ دے اوہ مر گیا تو ہڑا تے کردار اے وے ہاں میں ویٹ کر رہاں میں چھٹ دیاں گا اس چار بچیاں لی عورت نو اپنے گھروں کو ایک واری کڑی بھیج میں حالی بہتر سال دا نہیں ہویا اگر چھٹر سال دے بڑے مرزا ناصر نو چوہی سال دی ڈاکٹر تیرا مل سکتی سی تو میں نو کیوں نہیں وی سال دی کھڑی مل سکتی جڑی کہ ڈاکٹر ہوئے میرے کی کمی ہے مرزا ناصر دے بچ کیسی جڑا میرے بچ نہیں آگا اے دس جی جی ملک صاحب میں نے دیکھ لیا اور مجھے اندازہ بھی ہو گیا کہ یہ سور قسم کا کوئی آدمی ہے جس طرح کا سور ان کا مسلمہ اتھا ویسا ہی سور یہ ہے وہ جو حدیث تھی نا سور اور بندروں کی طرح میری امت ہو جائے گی وہ میں یقین نہیں جب میں محمودی گروپ میں تھا تو وہ سارے ہی کہتے تھے کہ یہ دوسرے غیر احمدی جو ہیں ان کے لیے ہے یہ حدیث لیکن مجھے اب پتا چلا ہے کہ یہ حدیث تو یہ محمودی گروپ کے لیے ہے اصل میں سور ان کے خلیفے ہیں اور یہ بندر ان کے مربع ہیں اور یہ لانتی بندے بندے جو پاگل ہیں یہ سوروں سے بھی بہتر ہیں بھئی آپ ایک عورت کی بیوہ کی کفالت کر رہے ہو ان بچوں کی کفالت کر رہے ہو اور یہ سور آپ کو لکھ لکھ کے آپ کو اشتیال اندازی دلا رہا ہے اشتیال دلوار ہے آپ کو تاکہ آپ بول لیں آپ بول لیں پھر یہ آپ لوگوں کو یہ سنائیں یہ لانتی اسی طرح کے کام کرتے ہیں کرنے دو ان کو کرو میں ابھی کرتا ہوں سب وینس کو کل نا بلکہ ابھی کرتا ہوں اس کی جوت پڑتال جوت پریٹ کرتا ہوں ابھی اس کی فکر نہ کریں آپ ملک صاحب یہ خود آپ کو تنگ کر رہا ہے اس عمر میں آپ کسی کی مدد کر رہے ہو نیک نمی سے اور یہ لانتی آپ کو تنگ کر رہا ہے یہ اتنے خبیص قسم کے لوگ ہیں یہ یہ یہودی ہیں یہودی حضرت مصیم علیہ السلام کو علام ہوا تھا کہ تیری امت یہودی صفت ہو جائے گی یہ وہ یہودی ہیں دیکھو مرزا بشیر الدین محمود نے وہ بنی اسرائیل فرون والا نظام قائم کیا یہودیوں والا تنظیمیں بنائیں ساری اس لانتی ویس کو میرے والے کرو اس کی میں لٹرول کرتا ہوں کتے کی اس کو شرم نہیں آتی کہ اس طرح کی باتیں آپ کے ساتھ کر رہے ہیں آپ کسی کی مدد کر رہے ہو کسی گریب بیوہ عورت کی وہ بچوں کی کفالت کر رہے ہو آپ اور یہ لانتی آپ کے اوپر اس طرح میں نے ساری باتیں اس کی پڑھیں ہیں اس لانتی خبیص کی ان کے خلیفے بھی خبیص اور یہ خود بھی خبیص سارے حضرت مصیم علیہ السلام کا شعر ہے نا کہ جو چھوڑتا ہے مجدد کی حدیث کو تم چھوڑ دو اس خبیص کو ان کے خلیفے بھی خبیص اور یہ خود بھی خبیص سارے محمودی لانتی مجھے دو اس کا نمبر مجھے دو تین سال پہ لے چکا ہے لیکن یہ اپنی بدفترتی سے باز نہیں آیا اب پھر وہی بدفترتی یہ پھیلا رہا ہے جو ٹورانٹو میں ہوتا ہے یہ بڑھا ہے ایرام زیادہ برور کہ مجھ سے زیادہ بڑھا ہے یہ ایرام زیادہ اس کے لیے میرے دل سے گھر یہاں نکل رہی ہیں یہ خبیص اور فضرت ہے جب ان کے پاس دلیل نہیں ہوتی یہ ذاتیات پر اتر آتے ہیں آپ نے یہ نمنا دیکھ لیا ہے مشتاق ملک صاحب سلام علیکم میں نے کیا ہے اس ناصر وینس لانتی کو فون وہ اٹھا نہیں رہا میں نے اس کی لینی تھی کلاس اس کی بھی اور اس کے مسلح معاود کی بھی جلی کی لیکن وہ فون اٹھا نہیں رہا اگر وہ مجھے کرے گا تو میں لیتا ہوں اس کی کلاس پھر میں بتاتا ہوں آپ کو آپ بلکل چل کریں چل کریں ایسے لانتیوں کا ٹینشن نہ لیں بلکل اوکے اللہ حافظ جی اکبر بھائی وارکم السلام بہت بہت شکریہ ایسی بات نہیں وہ آپ کا فون کبھی دنی اٹھائے گا آپ اس کو آڈیو میسیج بیجیں وہ میرے ساتھ کی فون پہ بات نہیں کرتا یہ اردو میں ٹائپ کرتا ہے میں نے کہا تم مجھ سے فون پہ بات کرو اس خنزیر میں بلکل بھی حمت نہیں ہے میں اس کا پھر وہ کیا کہوں گندی زبان یہ خود میری یہ کرواتا ہے جیسا ان کا خلیفہ ہے ویسے یہی ہے بزدر میں ان کو گھنڈو کہتا ہوں خلیفہ بھی گھنڈو یہ بھی گھنڈو اب کیا کروں یہ میں آجز ہو کے یہ الفاظ نکال رہا ہوں ان حرام ذاتوں کے پاس ان خبیصوں کے پاس دلیل تو ہوتی نہیں ہے یہ ذاتیات پہ اتراتے ہیں تو پھر میں نے کہا ٹھیک ہے میں چھوڑ دیتا ہوں اس چار جو بچے ہیں یتیم ان کی ماں کو میں چھوڑ دیتا ہوں تم اپنے گھر کی کوئی بیٹی مجھے دے دو کواری یا خلیفہ سے کہو کہ اپنی گھر کی کوئی عورت کوائی خوبصورت تھی وہ مجھے بجوا دے بشرتے کہ وہ یہ لقمانے یا دوسرے شینڈی شاہ سے بچی ہوئی ہو ہور چوپ ناسر وینس نہ تے کہنا کہ تیرا یہ جڑا مسرورہ ہے نا یہ تیری چنگی کھچائی کرے یہ تیری ماں پہنڈ ایک کار دوے تو اس کعبت ہے تیری کوئی عزت نہیں آگی تم آج اپنے مسلمہ اوڈنو لوکان کو لو سور کیلوا چھڑیا ہے نہ تے کہنا یہاں نو سور ملکل ساری اولاد سور دی بچی ہے اور تم آج کڑوائیے ہون تینل جماعتوں خارج کتا جائے گا ہون اے ساری خفتگو تیرے اس مسرور پنجر جکول جا رہی ہے